بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن یہ ان کے جز وقتی مشاگل ہیں اور نہ بچھونا تو سیاست ہے یا وقالت کبھی سیاست ان کو لپیٹ میں لے لیتی ہے تو کبھی وقالت حاوی ہو جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مصنف اور شاعر کے طور پر ناقابل ذکر ہیں قید کے دوران سندھ ساگر اور قیام پاکستان نامی کتاب لکھ کر دھماکہ کر چکے ہیں تحریک بھالی عدلیہ کے دوران ان کی نظم دنیا کی تاریخ گواہ ہے عدل بینہ جمہور نہ ہوگا ترانے کے صورت اختیار کر گئی تھی لوگ ان سے بار بار سنتے اور سر دھنتے تھے پھر ان سروں میں عدلیہ کی ازادی کے لیے کٹ مرنے کا سودا سما جاتا تھا اس نظم میں یہ پیغام دیا گیا تھا کہ عدلیہ بحال ہو گئی تو پاکستان ایک فلاحی ریاست بن جائے گا ریاست ہوگی ماں کے جیسی ہر شہری سے پیار کرے گی اعتزاز احسن ستائیس ستمبر انیس سو پینٹالیس کو مری میں پیدا ہوئے ان کے والد چہدری احسن تحریک پاکستان میں سرگرم رہے گجرات کے بڑے زمیدار تھے لیکن روایتی سیاست کے آدمی نہیں تھے اپنی رائے رکھتے تھے اور اس پر قائم رہتے تھے اعتزاز بھی لگے بندے رستوں پر نہیں چلے ان کا خاندانی پسے منظر انہیں ایچی سن کالج لے گیا وہاں سے گورنمنٹ کالج لاہور پہنچے پھر کیمرے یونیورسٹی کا روح کیا بیرسٹر بن کر لوٹے وطن واپس آ کر سیول سروس کا امتحان دیا اور اول آئے لیکن یہ کہہ کر انتظامیہ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا کہ یہ فیلڈ مارشل عیوب خان کی عامریت سے مسافحہ کرنے کے مترادف ہوگا پوچھا جا سکتا ہے کہ جب امتحان دینے کا فیصلہ کیا تھا اس وقت بھی تو عیوب خان حکمان تھے پھر کمرہ امتحان میں کیوں پہنچے آسان جواب یہ ہے کہ کامیاب ہوئے بغیر سیول سروس پر تین حرف بھیجتے تو کہنے والے کہتے کہ انگور کھٹے ہیں سو انہوں نے پہلے ثابت کیا کہ انگور ان کی دسترس میں ہے اس کے بعد ان کی کھٹاس کا اعلان کیا کہا جاتا ہے کہ ان سے پہلے یا بعد میں کسی اول تو کیا صرف پاس ہونے والے نے بھی سیول سروس سے اس طرح کا سلوک رواہ نہیں رکھا اعتزاز نے پہلے کوچہ وقالت میں مورچہ لگایا اور پھر سیاست کی پرخار وادی میں قدم رکھ دیا پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے انیس سو پجتر میں پنجاب اسمبلی کا انتخاب لڑا اور کامیاب ہو گئے وزارت اطلاعات ان کے حصے میں آئی پاکستان قومی اتحاد نے انتخابی دھاندلی کے خلاف تحریک برپا کی تو وکیلوں کے ایک جلوس پر پولیس نے فائرنگ کر دی اعتزاز کے اندر کا باغی نعرہ مستانہ لگا اگر وزارت سے باہر آ گیا پیپلز پارٹی نے گوش شمالی کرتے ہوئے اپنی صفوں سے نکال باہر کیا بھٹو صاحب کا اقتدار ختم ہوا جرنل زیاء الحق کے مارشل لا کا توتی بولنے لگا پیپلز پارٹی کے بہت سے مخالفین اس کی پناہ میں آ گئے لیکن اعتزاز احسن کو یہ گوارا نہ تھا جو جو مارشل لا قدم جمعتا گیا اعتزاز اس کے قدم اکھیڑنے کے منصوبے بناتے رہے پیپلز پارٹی اور ان کے درمیان فاصلے ختم ہوئے اور بحالی جمہوریت کی تحریک جوان ہوتی گئی جیل کے دروازے بند ہو کر کھلتے اور کھل کر بند ہوتے رہے لیکن اعتزاز کے قدم ڈگمگانے نہ پائے مارشل لا ختم ہوا جمہوریت بحال ہوئی بے نظیر بھٹو وزیراعظم بنی معذول ہوئی پھر ایوان اقتدار میں پہنچی پھر نکالی گئی کئی بار انتخابات ہوئے اعتزاز قومی اسمبلی میں پہنچے سینٹ کے رکن بنے وفاقی وزیر داخلہ بنائے گئے حضب اختلاف میں بیٹھے احسن مسلسل پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے بے نظیر بھٹو کے خلاف مقدمات کی بھرمار ہوئی تو وکیل کے طور پر ان کا دفاع کیا نئے نئے درخواستوں اور نئے نئے نکتوں کے ذریعے عدالت کو الجاتے اور وقت حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ وقت مخالفوں کے ہاتھ سے نکل گیا چودری اعتزاز احسن بے نظیر بھٹو کے وکیل کے طور پر تو کمالات دکھا ہی رہے تھے نواز شریف ایوان اقتدار سے نکلے تو انہوں نے بھی وقالت نامہ دستخط کر کے دے دیا دونوں سابق وزراء عظم جو اپنے اقتدار کے دوران کسی بات پر ایک ہو کر نہ رہتے تھے ان کی وقالت پر ایک ہو گئے اعتزاز احسن کا کمال دیکھئے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس افتخار محمد چودری کی وقالت کا اعزاز بھی انہیں حاصل ہوا سوبریم کورٹ سے مقدمہ جیت کر انہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا جنرل پرویز مشرف کے دور میں اعتزاز احسن کو وزارت عظمہ کی پیشکش ہوئی صدر آصف علی زرداری کے دور میں جماعتی سیاست نے ان پر ڈوڑے ڈالے لیکن اعتزاز احسن نے تحریک بحالی عدلیہ کا ساتھ نہ چھوڑا پاکستان کو آج بابکار اور آزاد عدلیہ نصیب ہوئی ہے تو اس میں اعتزاز احسن کا حصہ نمائی ہے ہر شخص اس کا اطراف کرتا اور انہیں سلام پیش کرتا ہے